نتویو اسی جن جوروں پر ہے اور ویسے بھی بازار میں ماحول جس طرح کا تھنڈا ہے آج ہم نے سوچا کہ ایک کے بعد ایک منیجمنٹ سے آپ کو ملاقات کروائی جائے اب کاریکر میں شامل ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کمپنی شیئر انڈیا سیکرٹیز 1994 میں اس کمپنی کی شروعات ہوئی تھے دگج فنٹیک کمپنیوں میں سے ایک ریٹیل انویسٹرز کو ٹریڈنگ ٹولز دینے کا کمپنی ہے کاروبار کرتی ہے اور اوٹومیٹڈ ٹریڈنگ پلیٹ فورم سے ملینئلز کو ٹریڈنگ کا الگ انوید دینے کا لقش رکھا ہے کمپنی نے آپشن مارکٹ میں جو آپشن ٹریڈنگ سیگمنٹ ہے اس میں پانچ پرسن سے زیادہ کم مارکٹ شیئر کافی اچھا کہا جائے گا بروکنگ میں لگ بگ لگ بگ 29000 سے زیادہ کلائنٹ ہے اور ان بی ایف سی میں 5000 سے زیادہ کلائنٹس کمپنی کے پاس ہے اور 32000 سے زیادہ میوچل فن ایکٹیو کسمرز بھی کمپنی کے ہیں آئیے پہلے میں نتیجے رکھ دوں اور اس کے بعد ہم کمپنی کے منیجمنٹ سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نتیجے کل آئے ہیں بازار بند ہونے کے بعد جیہا بازار بند ہونے کے بعد یہ آئے ہیں آئے 52% بڑھ کر آئی ہے 366 کروڑ پر یہ پہنچا ہے آکرا ہمارا انمان 290 کروڑ کا تھا میں آپ کو بتا دوں انمان ہم کس طرح سے بتا رہے ہیں نتیجے آئیں گے کمائی کرائیں گے ناک اس میں کل ہماری ہم نے اس ویسٹو کو کور کیا تھا وہاں سے میں آپ کو انمان بتا رہا ہوں کام کاجی منافع ایک سو پیٹر کروڑ آیا ہمارا انمان ایک سو چونتیس کروڑ تھا مارجن ہمارا انمان تھا چھانیس پرسنٹ اور آیا ہے اڑتالیس پرسنٹ اور بہتر ہے اور منافع نبی کروڑ کا انمان تھا ایک سو تیرہ کروڑ کا یعنی اب تک کا ہائیسٹ کورٹرلی ریوینیو ہائیسٹ کورٹرلی پروفٹ کمپٹی نے پوسٹ گیا ہے ملاقات کرتے ہیں کمپٹی کے سی ای او سچین گفتہ صاحب ہمارا ساتھ کارکر میں ہو رہی شامل جنہیں 20 سال سے زیادہ کا لمبا گہران ہوا ہے سچین جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے بہت دمدار پرفومنس آتی دکھ رہی پورے سیکٹر میں جبردست پرفومنس آ رہی ہے ساری کمپٹیوں کی یہ جو سیکنڈ کورٹر رہا یہ پوری بروکی اندرسٹی کے لیے بہت ہی اچھا رہا جتنے بھی ابھی تک بروکی کمپنیز نے ریزلٹ دکھائے ہیں وہ سیکنڈ کورٹر کے all time high رہے ہیں اور شہر انڈیا is one of the fortunate کمپنیز ہمارے بھی ریزلٹ ابھی تک کے ever highest ریزلٹ ہے in terms of revenue in terms of pair اور انجی جو کاران ہمیں سمجھ آتا ہے یہ جو ریٹیل انویسٹرز کا participation ہم نے پتلے کافی ٹائم سے ہم بولتے آ رہے دیکھا ہے وہ ایک بڑا کاران رہا ہے ٹیکنولوجی کا easily available ہونا ہارا آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے موبائل کے تھروہ ٹریڈنگ ہونا یہ اس نے بہت بڑا رولپلے کیا ہے اور ہم نے دیکھا سر جو پتلے دو تین سال میں regulator نے steps اٹھائے ہیں confidence boosting کے لیے کی بروکرز کے regulations کو اور better کیا ہے اس سے بھی لوگوں کو confidence بڑا اور participation میں کافی اور سر ہم نے recently دیکھا ہے exchanges کی طرف سے بڑی اچھے innovation ہو رہے ہیں اور نئے products introduced کیا جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سر everyday there is an expiry of some or other products ابھی بی ایسی بڑا جورس growth کر رہی ہے نسی نئے product لے کے آ رہی ہے even commodity میں بھی اب نسی نے اپنے نئے product launch کیا ہے تو ان سب کے efforts کی وجہ سے سر ہم بھی اس business میں آدھے آنے والے ٹائم میں بھی اچھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی participation رہی بھی سر تو سچینج آپ یہ کہہ رہے کہ یہ جو ڈیلی expiry والا معاملہ ہے ابھی منڈے سے فرائیڈے ہر رو جو expiry ہوتی ہے کوئن کوئی بڑیا index کی اس سے وولیمز بڑھنے میں مدد مل رہی کتنا فائدہ ہوا ہوگا سر سر ابھی بہت initial stage ہے جا سٹارٹ ہوا ہے لیکن کیا ہے سر جو short term option trader ہے جو ڈیلی کی option trading کرتے ہیں انتراد trading کرتے ہیں ان کو definitely فائدہ ملا ہے ان کو long term position hold کرنے کو risk نہیں لینا ہے ان کو carry over کا risk نہیں لینا ہے وہ ڈیلی جس پروڈک کی expiry ہے اس کے اندر trading کر سکتے ہیں mainly theta traders کو اس میں کافی بڑا فائدہ ہوا ہے ڈکے اچھا جو مجبور trend ابھی دکھا ہے پہلے 6 مہنوں میں آپ کا highest ever profit ہے highest ever revenue ہے کیا اگلے 6 مہنوں میں بھی رہ گا یا پھر استعمائی میں تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا ہوتا دکھا اس کا اثر پڑے گا کیونکہ cash market میں اس میں تھوڑا سا معاملہ ڈھنڈا ہوا ہے لیکن fno میں ڈیریوٹویز میں option میں کوئی ڈھنڈا ہونے کے سنکیتی نہیں ہے دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر اب انیشلی جس آپ سے geopolitical tensions اپنے پیک پہ چل رہی ہیں اور uncertainty کا محول ہے تو اس کے اندر market میں volatility بڑی ہے ابھی elections بھی آنے والے ہیں تو ہمیں اگلے یہ particular quarter کے اندر ہمیں لگتا volatility رہے گی اور مرکو لگتا ہے short term long term کے اندر یہ impact بڑا نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے دو quarter بھی اچھا رجل دکھائیں گے اور ہم لوگ کو مطلب growth side سے ہیں participant side سے کوئی بڑا problem نظر نہیں آرہا سر okay perfect تو کوئی خاص ایسے دکھت والی بات ہے آپ نے حالی میں ایک وہ high frequency trading والی company acquire کی تھی silver leaf بتائیں سر اس کے بارے میں بھی کہ یہاں سے کس طرح کا business آئے گا آپ کو اور کیا کچھ اور مرکو لگتا ہے اور سسٹینیبل مارڈ بیسنس کا بنائے تو جو سلور لیف ہے سر یہ ایکسپرٹ ہیں low latency hf3 trading میں جو میں ہمارا thought process تھا ان کے ساتھ آنے کا ان کو merger کا ابھی کل ہی board نے ان کا merger approval دیا ہے سر وہ یہ ہے کہ سر ان کے ایکسپرٹیز کو ہم انٹرنیشنل جو ہمارا vision ہے کہ شیئر انڈیا کو ہم آنے والے 20 سال میں دنیا کے باقی exchanges میں بھی ہم trade کر پائیں اور وہاں پہ بھی ہم لوگ جو اپنی strategies ہیں اپنے طریقے ہیں اس سے مناخصہ کمار پائیں تو یہ particular جو company ہیں ان کے جو promoters ہیں ان کا ایٹ کے پڑے بچے ہیں ان کا اچھا background ہے اچھا experience ہے دس سال سے زیادہ کا market experience ہے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی tech کو leverage کر کے ہم لوگ دنیا کی دوسری exchanges میں بھی کام کر سکتے ہیں especially gift کا سر بہت بڑا رول اس میں آنے والا ہے اور gift gift کے اندر جس آپ سے آگے growth ہو رہی ہے تو یہ acquisition ہمیں کافی helpful رہے گی اپنے شیئر انڈیا کو انٹرنیشنلی place کرنے کے لیے سر اوکے پرفیکٹ یہ بتائیں سچین جی کی آپ نے بھی حالی میک ٹیگ لائن دی تھی think algo think share india آپ algo market میں بڑا جبردست کام کرنا کرتے ہیں کیا کچھ ڈیٹا بھی آویلیبل ہے کی algo market میں آپ کا کتنا market share ہے یہ جو algo trading ہے کتنی fast کتنی جلدی سے بڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈیٹا ہے سر اس طرح کو کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے ہمارے پاس نہ ہی ہمیں کئی exchange سے ڈیٹا ملتا ہے بڑ ہماری سوچ simple ہے سر کی algo trading اگر ٹھیک طریقے سے کی جائے تو ہر کسی کچھ کا فائدہ ہونا چاہیے ریٹیلر ہمیشہ چیز میں پیچھے رہ جاتا ہے اور بڑے گروپس کا فائدہ لیتے ہیں تو ہم نے اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ریٹیلرز کو ویب کے جریے موبائل آگ کے جریے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی algo trading کے مادیان سے اپنا share market میں participate کر پائیں اور اندرزی آگ بھلے وہ تھوڑا slow ہے یا دھیرے دھیرے لوگ سمجھ رہے ہیں بڑ ہم لوگ کا یہ سوچنا ہے جس آپ سے انڈیا میں tech کو لے کے adaptability دکھ رہی ہے اور وہ آنے والے سامنے میں سر یہ بہت بڑا product بننے والا ہے اور یہ ایک landmark product بنے گا لوگوں کا thought process change کر دے گا سر آج سے پانچ سال پہلے ہم نے نہیں سوچا تھا کہ یہ مارا گاڑی کا driver بھی google map کے ذریعے راستہ دیکھتا ہوا ہمیں کہیں بھی لے جائے گا تو وہ بھی ایک سپنہ ہی لگتا تھا اور وہ بھی آشت ہوا اور امید ہے یہ algo trading ٹھیک مات طریقے سے کی جائے یہ ایک بڑا سپنہ ہے اور جو سچ ہو سکتا ڈیٹیل کے لیے کھولا تھا وہاں کس طرح کا response ہے کس طرح کا business ہے کیسا traction کیسا آ رہے ہیں سر بہت بڑیا response آ رہے ہیں ابھی لگ بک numbers تو میں ابھی نہیں دے سکتا لیکن ہم نے اس کی marketing ابھی internal رکھی ہے adjusting customers کو pitch کر رہے ہیں اور لوگ اس کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں use کر رہے ہیں اور اور دھیرے دھیرے یہ آگے بڑھ رہا ہے اور ابھی تک کا جو بھی response ہم لوگ کو ملا ہے بڑا encouraging ہے اور ٹیم کو اچھا motivation ملا اس سے اور آگے ہمیں امید آنے والے ٹائم میں جب ہم marketing کریں گے اور اس کو بڑھائیں گے تو یہ پورا ہندوستان کے لیے فائدہ مند ہوگا تو یہ ہے آپ کے لیے پورا کا پورا response بہت بہت دنیاواد سچین جی آپ نے سمجھ دیا نتوئے پر وستار سے بات چیت کی سٹوک میں بھی جب دست performance آتی بھی دیکھ رہی ہے پندہ سو روپے کے پورا